سلام علیکم دوستو میں ہوں افقادت ملک پیروز اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل لوکل فرمر دوستو آج کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو سگر ایکس میلز کے ریٹس بات کریں سگر ایکس میلز کے ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو ٹرینڈ ریٹس کے بات کریں تو آج ٹرینڈ ریٹس جو ہے وہ کافی ڈاؤن چل رہا ہے دوستو کیونکہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تمام شگر میلز کے دوستو ریٹس آج یکم اگست ہے تو اس کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی دوستو شگر کے بارے میں جیسے کہ ہم اپڈیٹ دیتے رہے ہیں دوستو ہم نے آپ کو پہلے کچھ دنوں کے لیے کافی میسیج کافی مطلب ویڈیوز بنا کر بھیجی تھی کہ آپ جو ہے شگر جو ہے اگر آپ کو کچھ مطلب ضرورت کے مطابق فائدہ ہو رہا ہے تو آپ مال نکال دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ چینی میں اس دفعہ مندہ ہی رہے گا چینی میں یک دھم سے کوئی تیزی آنے والی نہیں ہے تھوڑی بہت تیزی آ سکتی ہے لیکن اتنی تیزی جو ہے اس سال چینی میں نہیں آ سکتی کیونکہ ابھی آپ کو بتا رہے چلیں اس دن ہم نے ویڈیو بھی منای تھی آپ کو بتایا بھی تھا کہ بارہ لاکھ تن جو ہے مزید چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت د کی گئی ہے نا جس میں پاکستان میں چینی کے ریٹس نہیں بڑھ سکتے شگر میز والوں نے جو مطلب دس خط کر دکی ہوئے تھے معاہدے پر کہ وہ پاکستان میں جو ہے ایک سو چالیس روپے سے لے کر ایک سو پچاس روپے کے درمیان ہی ریٹس اگئے وہ اہم مسئلہ یہی ہے کہ وہ پاکستان میں چینی جو ہے عام شگر میز والے صرف اس میں فائدہ جو ہے ہو رہا ہے دوستو صرف شگر میز والوں کو ہو رہا ہے جو عام بندہ جس نے مطلب چینی جو ہے اپنی فائدے کے لیے ر لیر حضرات میں رکھی ہوئی تھی اور منافع کے لیے رکھی ہوئی تھی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اسے فائدہ صرف شگر میز کو ہی ہو رہا ہے اور اس دفعہ کافی اچھا فائدہ ہو رہا ہے اگر ان کو یہ بارہ لاکھ ٹن مزید چینی بھی ہوئے پانچ لاکھ چار لاکھ ٹن مزید ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے اور بارہ دس لاکھ ٹن چینی ان کی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے ان تین سے چار ماہ کے اندر جو فصل ابھی باقی ہے دو دھائی سے ماہ رہتے ہیں تو اس کے لیے اگر چینی ان کے ایکسپورٹ ہو جاتی ہے تو شگر میز والوں کو کافی فائدہ ہے عام جو آدمی ہے جنہوں نے چینی مطلب رکھی ہوئی تھی گھروں میں اور جنہوں نے محفوظ کی ہوئی تھی ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا مزید بھی اگر ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ کوشش کریں تو آپ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مال نکال دیں تو بہتری ہوگی کیونکہ اگر مزید بھی آپ رکھیں تو تھوڑا بہت ریٹس اب کھسک بھی جائے دو سے تین دن تو آپ کی کافی ر کم جو ہے انویسٹ پڑی ہوئی ہے وہ اگر دوسری مطلب اجناس میں جیسا کہ عام ٹرینڈ ریٹس چل رہا ہے دوسری اجناس میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو ان میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ دوستو آج ریٹس کی بات کریں تو کچھ شگر میز کے ریٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں دوستو سیون سٹار شگر میز کا آج کا جو ریٹ ہے دوستو وہ تیرہ ہزار ساتھ سو بچاس روپے ہے شاہ تاج کا تیرہ چودہ ہزار تین سو رو کریں تو اس کا جو ہے نو سیل ہے نو سیل انہوں نے سیل رکی ہوئی ہے دوستو سالاونی شگر میز کا آج کا جو ریٹ ہے دوستو وہ تیرہ ہزار ساتھ سو پچتر روپے ہو چکا ہے دوستو جہنہ آباد شگر میز کا آج کا جو ریٹ ہے دوستو وہ تیرہ ہزار نو سو روپے ہے پاپولر شگر میز کا تیرہ ہزار آٹھ سو بیس روپے ہے دوستو المویز ون شگر میز کا جو ریٹ ہے دوستو وہ تیرہ ہزار پانچ سو پچاس روپے ہے دوستو المویز � چشمہ 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 چشم جو ہے وہ اس نے انڈ کر دی ہے رمضان شگرمیز کا تیرہ زار سات سو پچاس روپے ہے الاریبیہ شگرمیز کا تیرہ زار آٹھ سو روپے کسان شگرمیز کا تیرہ زار آٹھ سو روپے اور سورج شگرمیز کا تیرہ زار چھے سو پچتر روپے اس کے علاوہ دوستو سویرہ شگرمیز کا تیرہ زار سات سو اسی روپے لیہ شگرمیز نے اپنی سیل روکی ہوئی ہے نو سیل کا نوٹفیکیشن لگایا ہوئے لیہ شگرمز کا کوئی ریٹس نہیں ہے دوستو اس کے علاوہ شیخ شگرمز کا تیرہ ہزار چار سو فٹر رکھا ہے دوستو حاجرہ شگرمز کے میں بھی اپنی سیل روکی ہوئی ہے انہوں نے بھی نو سیل کا نوٹفیکیشن لگایا ہوئے دوستو جیسے کھلے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریٹس بھی شیئر کیے جائیں گے دوستو لیہ کے کشمیر کے اور حاجرہ کے اس کے علاوہ دوستو کنجوانی کی بات کریں تو کنجوانی شگرمز نے بھی اپنی نو سیل کا نوٹفیکیشن لگایا ہوئے دوستو جیسے جیسے مزید نام آتے جائیں گے نو سیل کے نوٹفیکیشن کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر جائیں گے اس کے علاوہ دوستو شیخو شگرمز کا تیرہ ہزار چار سو ستر روپے ہے میران شگرمز کا تیرہ ہزار چار سو پچاس روپے ہے بھیلوال شگرمز کا تیرہ ہزار نو سو روپے ریٹس چل رہا ہے دوستو فیکٹو شگرمز کا تیرہ ہزار چھ سو روپے ریٹس فیکٹو شگرمز کا چل رہا ہے دوستو اس کے علاوہ دوستو بابا فرید کا تیرہ ہزار آٹھ سو روپے ریٹس چل رہا ہے دوستو پتوکی شگرمز کے ریٹس کی بات کریں تو پتوکی شگرمز کا آج کا جو ریٹس چل رہا ہے دوستو وہ تیرہ ہزار آٹھ سو روپے رہے ہیں اور چل رہا ہے دوستو اس کے علاوہ حمزہ شوگرمیز کا تیرہ ہزار چار سو روپے ہے آر وائی کے شوگرمیز کا جو ریٹ ہے رحیم یارخان شوگرمیز کا آج تیرہ ہزار چار سو پچیس روپے ہے اتفاق شار ہزار تیرہ ہزار چار سو پچیس روپے چار سو پچاس روپے جے ڈی ڈی ڈبلیو کا شوگرمیز کا ریٹ جو ہے تیرہ ہزار دو سو نوے رپے تک آج ریٹس ہے دو سو اس کے علاوہ دو سو اتحاد شگرمیز کا آج کا جو ریٹ ہے دو سو وہ تیرہ ہزار چار سو روپے ہے یونائیٹڈ شگرمیز کے ریٹس کے بات کریں تو یونائیٹڈ شگرمیز کا ریٹ تیرہ ہزار دو سو نوے پر قائم ہے دو سو اس کے علاوہ دوستو گھوٹ کی شگرمز کے ریٹس کے بات کی جائے تو گھوٹ کی شگرمز کا جو ریٹ ہے تیرہ ہزار دو سو اسی روپے ہے درکی شگرمز کا تیرہ ہزار تین سو روپے ہے اور ایک ایٹی شگرمز کا جو ریٹ ہے دوستو ایک ایٹی شگرمز کا آج کا جو ریٹس چل رہا ہے دوستو وہ تیرہ ہزار تین سو روپے ہے الائنس شگرمز کا تیرہ ہزار تین سو دس روپے آج ریٹ ایک چل رہا ہے دوستو الائنس شگرمز کا اس کے علاوہ دوستو بات کر لیتے ہیں مزید شگرمز کے تو الائنس کے علاوہ دو تو خیر پور شگرمز کا آج کجوریٹ تھرہ ہزار چار سو روپے ہیں رانی پور شگرمز کا تیرہ ہزار تین سو بیس روپے ہیں اور دادو شگرمز نے بھی نوٹ سیل کا نوٹفیکشن لگایا ہوئے دوستو اس نے بھی اپنی سیل روک کی ہوئی ہے اور نوڈیرو شگرمز نے بھی اپنی سیل روکی ہوئے اس نے بھی نوڈ سیل کا نوٹفیکیشن لگایا ہوا ہے چمبر شگرمز نے بھی اپنی سیل روکی ہوئی ہے نوڈ سیل کا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے ان کا بھی ٹنڈو علیار شگرمز کا بھی نوڈ سیل کا نوٹفیکیشن آج جاری ہو چکا ہے دوستو اس کے علاوہ دوستو سانگر شگرمز کا تیرہ ہزار چار سو پندرہ روپے ہے عبادگار شگرمز کا تیرہ ہزار چار سو بیس روپے ہے دوستو اس کے علاوہ فاران شگرمز کا تیرہ ہزار چار سو پندرہ روپے ہے اور مہران شگرمز کا تیرہ ہزار چار سو پندرہ روپے ہے اللہ باس شگرمز بھی نو سیل کا نوٹسیکیشن لگائے ہوئے دوستو یہ جتنے بھی نو سیل کے نوٹسیکیشن لگائے ہوئے ہیں دوستو یہ ایک سے دو دن کے اندر کھول جائیں گے ان کے کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں اور دوسرے حکومت کے ساتھ کوئی اچھے خاصے تلقات نہیں ہوتی اور جینی کا مسئلہ وسائل ہوتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے نوٹ سیل کا نوٹفیکشن لگایا ہوا ہے دوستو اس کے دعویٰ دوستو ایم پی کے کے تیرہ ہزار چار سو بیس روپے ہے دوستو سکران شگرمیز نے بھی نوٹ سیل کا نوٹفیکشن لگایا ہوا ہے باندھی شگرمیز بھی نوٹ سیل کا نوٹفیکشن لگایا ہوا ہے شاہ مراج شگرمیز نے بھی نو سیل کا مطلب شاہ مراج کا سوری ریٹس جو ہے تیرہ ہزار چار سو روپے ہے اور مٹیاری شگرمیز نے بھی نو سیل کا نوٹفیکشن لگایا ہوا ہے دوستو تو یہ تھے تمام شگرمیز کے تازہ تین ریٹس آپ کے ساتھ مزید بھی جیسے جیسے ہمیں ریٹس ملتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں دوستو تو ہم نے جتنی بھی آپ کو مطلب اپ ڈیر دیتے رہتے ہیں دوستو اس میں کوئی جوٹ نہیں ہوتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پروششن کے لیے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دوستو میں نے خود بھی چینی لی ہوئی تھی میں نے اس دفعہ اپنی چینی لی تھی دوستو پچاس سے ساٹھ بیک میں نے بھی لیے ہوئے تھے تھوڑی بہت لیکن اس میں مجھے بھی فائدہ نہیں ہوا میں نے تو اپنی چینی سیل کر دیا ہے باقی آپ کی اپنی مرضی آپ سیل کریں یار رکھیں دوستو ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو ایک مشفرہ دینا دوستو میں کسی پرموشن کے لیے کسی چیز کے لیے ویوز کے لیے میں یہ ویڈیو نہیں بیدا تھا کیونکہ مجھے اپنے ہی جتنے بھی ازناس ہیں میں خود یہی کاروبار کرتا ہوں اس لیے میرے پاس جتنی بھی انفارمیشن اٹھی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست بھائی جتنے بھی غریب عباب ہیں اور جو اس میرے کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں اور چیزیں لہتے ہیں تو ان میں ان کو فائدہ ہو نقصان نہ ہو کیونکہ آج کل جو ہے وہ کافی مہنگائی ہے مہنگائی کی وجہ سے اور مطلب اتنی حکومت نے جو ٹیکسز وغیرہ ماں کافی لگائے ہیں ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑے گا اس لیے انشاءاللہ مزید جیسے جیسے معلومات ہم ت پہنچاتے ہیں اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہو آپ کے لیے انویسٹ کر دیتے ہیں دوستو تو چینی کے لیے آپ دیکھ بار کر کریں مزید بھی جیسے آپ کا دل کریں ویسا ہی کیا کریں انشاءاللہ کیونکہ اپنے دل کی آپ مانیں گے تو آپ کو انشاءاللہ خدا کبھی بھی کسی کا رزق نہیں چیندتا اگر دل سے جو چیز کام کیا جائے اس وہ ہمیشہ ہی کامیاب ہوتا ہے تو یہ تھی چھوٹی سی اہم ترین معلومات انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ملیں گے گی اللہ حافظ